اسلام علیکم ناظرین مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کیوید ناظرین کے ساتھ سکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو کیوید ناظرین کے ساتھ گیو جائیں تاکہ آپ کو مزید جونسی ویڈیوز ان کے نٹکشیں ٹائنلی ملتے رہیں اس کے لئے بیل ایکن پر کلک کرنا مت بھولے گا تو سیور آج کی جونسی ہماری ویڈیو ہے وہ ہے محرم الحرام کی حوالے سے اور اب ہم لوگ جونسا آج یہاں پر آئے ہیں فقوان سینٹر میں اور ہم لوگوں نے جونسا نیاز دلانی اس کا ہم لوگ آرڈر دینے کے لئے آئے ہیں اور اب چلتے ہیں فقوان سینٹر اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جونسی ہماری نیاز ہے وہ ہم لوگ محرم الحرام کے مالے سے جونسا وہ دیں گے تو آپ کو ہم لوگ یہاں پر آگے ہیں اور آرڈر دکھتے ہیں اور اس کے بعد جونسی ہماری ویڈیو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گا تو آپ لوگ کو سور پسند آئے گی اور آپ لوگ نے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جونسے بھائی اس وقت پر حلیم سیار کر رہے ہیں اور بہت ساری دیکھیں موجود ہیں مطلب ان کا جونسا پکوان سینٹر ہے کافی مشہور ہے یہاں پر فیصل آباد میں اور ان کے پاس کافی آرڈر آتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہاں ان کے پاس آرڈر دینے کے لئے آئے ہیں اور یہ انہوں نے چولے بنائے میں جس کے پر یہ مطلب جونسے اپنے دیکھیں گرہ تیار کرتے ہیں وہ سامنے حلیم کو انہوں نے مشین رکھ کر مطلب اس کو گرینڈ کر رہے ہیں تو پیپرز آرڈر ہم لوگوں نے دیکھ گیا ہے آپ جو آرڈر ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر تیار کروا رہے ہیں چیکن پلاو اور چیکن پلاو کے لئے چیکن پلاو یہاں پر ہم لوگ شوپ پر آئے ہیں اور اساتھ ہی یہ مطلب پکوان سینٹر کے ساتھ ہی شوپ ہے اور وہاں سے جونسا ہے وہ چیکن کا ہم لوگ دے دیں گے آرڈر اور وہ جونسا ہے وہ پکوان سینٹر والوں کو دے دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب دکان پر رش بھی ہے اور یہاں پر جو سا ہے وہ چکن لے کر مطلب اس کو یوز کر لیں گے اور جو سا چکن پلاؤ وہ تیار ہو جائے گا یہ جو چکن ہے بھائی نے یہ سارا نکالی ہے اس کو مطلب وہ کاٹنے کے بعد اور یہ ریکھیں ہیں وہ مطلب کاٹ رہے ہیں اور مطلب ہم لوگوں نے جو سا ہے وہاں پر دے دیا ہے اب یہ چکن لے کاٹنے کے بعد چکن پلاؤ کو دے دیں گے اور پھر وہ چکن پلاؤ وہ تیار کر دیں گے جی تو ہم لوگ دوبارہ پکوان سینٹر پہ آگئے ہیں اور یہاں پر پکوان سینٹر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے ان کی چوڑے ہیں کتنا بڑے یہ کڑاہی جو سا چکن ہے وہ فرائے کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ مطلب اپنی کوئی ریسے کی تیار کر رہے ہیں اور یہ سارے ہم ان کی دکان دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر مطلب کی پانی کے ایک دیش کا رکھا ہوا ہے اس کو بھر کے اور یہ باقی سارا مطلب اندر سے دکان کا اور یہ بھائی مہارے سامنے چکن فرائے کرنے لگے ہیں کتنے مطلب ارام سے انہوں نے تیز کرم گھی میں ڈالنا کس طرح مطلب یہ وہ چکن جو انہوں نے فرائے کر لیا اور وہ چکن جو ہے وہ سامنے پرائے کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ سارے بڑتن دیکھ کر مطلب ایک مجھے اپنے پسپن کی بات کیا تھا کہ مطلب جب ہم نے چھوٹے تھے تب احمد بروارسہ کی گھروں میں نائی بلا کر جو سے وہ پکوان تیار کی جاتے تھے ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی تھا اور خاص ہو تو میرے پاپا کو بہت ہوتا تھا کہ ہم نے گھر میں ہی دیکھ بنوانی ہے لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے چیزیں بدل گئی ہیں تو اب جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ ایک فون کال پر بس آپ نے ایک فون کرنا ہے آرڈر دینا ہے جو سے چیز آپ کے گھر پہنچ جائے گی بہت مطلب چینجز آگئی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکوان سکتے ہیں کچھ سارے مطلب یہاں پر یہ دکان کتنی بڑی ہے کچھ دیکھ کے رکھیں نہیں ہے اور یہ کچھ ساری ہے تو کافی مشہور پکوان سینٹر ہے اس لئے ہم نے ان کو آرڈر دیا ہے تو اب کوئی بھی مطلب گھروں میں نہیں پکواتا سب ہی لوگ جو اسے ہیں ریڈی میٹ ہی کھانا تیار کرواتے ہیں اب جو اسے وہ زمانہ بدل گیا تبدیل ہی بھی آگئی ہے ہر چیز میں تو اسی لئے ہم لوگوں نے بھی ہاں پر آرڈر دیا ہے یہ تو پہلے ہم لوگ بنواتے تھے ابھی بھی مطلب کچھ سالوں پہلے بھی یہی تھا کہ ہم لوگ پکواتے تھے لیکن اب نہیں کیونکہ ہمیں خود بہت کام کرنا پڑتا تھا وہ جو اسے نائی ہوتے تھے وہ ہمیں بیٹا یہ لے ہو بیٹا وہ کروا دو بیٹا پانی لگا دو بیٹا یہ چھیل دو تو اس چیز سے جان چھنوانے کے لیے یہی بہتر ہے کہ بس آپ پیسے دیں اور وہ ایک فون کال پہ جونس ہے آپ کے گھر آپ کا سمان بھی دیں گے تیار کر کے کوئی آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا بس آپ کو آرڈر دینا ہے that's it اور آپ کے گھر وہ چیز جونس ہے وہ ہمون جائے گی لیکن کچھ لوگ پکوانے والے ابھی بھی پکواتے ہیں تو یہ لیکھیں جی مارا ماشاءاللہ جو آرڈر ہے وہ آگیا ہے جی تو ویورز اب جونسے ہیں وہ نیاز کے چاول آگئے ہیں اور اب ہم کھولتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ماشاءاللہ تو یہ ہے اب نیاز کے چاول گرم گرم آگئے ہیں اور خشبو بچھی آ رہی گیا تو اب اس کو ہم لوگ مطلب تقسیم کرنے کے لیے ڈالتے ہیں بسم اللہ تو اب ہم لوگ یہ تقسیم کرنے کے لیے جونسے ہیں وہ ڈال رہے ہیں شوپڑوں میں اور باقی بھی ہم لوگوں نے یہ رکھ رہی ہیں ہم لوگوں نے شوپڑ میں ڈال رہی ہیں باقی بھی ڈال رہی ہیں ہم لوگ اور سارے ہم لوگوں نے تقسیم کرنے ہی ہیں محلے میں بھی اور بچوں کو بھی سب لوگوں کو یہ بسم اللہ ہماری سنیاز کو خبول کرے جو تو ہم لوگوں نے یہاں پر جو سارے ہیں شاپر بنا لیے ہیں اور یہ زندگی جو سا ہے اور سارے جو سے ہیں وہ چاول ہم لوگوں نے بانڈ دیئے ہیں ماشاءاللہ بارہ کلو کی دیکھتی اور بارہ کلو کی دیکھتی اور ہم لوگوں نے سارے جنسی ہے چاول بانڈ دیئے ہیں ماشاءاللہ گوش بھی کھلا ڈال آتھ ہوا تھا ہاں اور اللہ تاللہ بس اب ہماری اس جنسی ہے وہ نیاز کو قبول کرے تو اللہ تاللہ سب کو تفیق دے سب کو تفیق دے اور ہماری بھی سنیازوں قبول کریں تو ویورز اب لیتے ہیں آپ لوگوں سے اللہ اللہ ہمیں بھی زیادہ زیادہ دے ہم روز آنا اللہ تک کے نام بھی پکائیں آمین تو ویورز لیتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعاوں میں دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ